امام رازی کہتے ہیں حضور نے ایک رکھا بگڑا چھوٹا سا ایک بندے کو لوگ دوزق میں لے کے جا رہے ہیں اچھا مجھے ایک بات بتاؤ فیصلہ پہلے ہو گیا ہے اللہ کے ساب میں ہوا ہے اور فیصلہ ہو گیا اور تیہ ہو گیا کہ دوزق میں جانا ہے وہ قریب پہنچ کے دوزق کے تو حضور نے دیکھ لیا اور بتایا کس نے حضرت آدم نے حضرت آدم کہنے لگے حضور وہ آپ کے غلام کو دوزق میں لے جا رہے ہیں نبی پاک آگے گئے کیا پڑھتے ہیں مارے بھائی حضور نے مجھے ان سے چھوڑا چھوڑ دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے کہ میں ادھر آؤ کہاں لے کے جا رہے ہو اللہ کے سامنے فیصلہ ہو گیا ہے فرشتوں نے کیا ہے نا فرشتے کو کسی سے بددیانتی تو نہیں نہ کرتے فرشتوں نے جو کیا ٹھیک کیا ہے نا کیوں لے کے جا رہے ہو سونے ہیں گناہ زہر ہیں نیکیاں تھوڑی ہیں فرمایا میرے سامنے تو کسی فرشتے نے نہیں کہا کے سونے ہم آز اللہ ہم کو بھئی مانے ہماری کوئی سے زید چل ساڑا کو بننا سان جائے دینا بھئی میرا مطلب ہے صحیح طول ہے فیصل ہے بھئی دبارہ طولو کوئی رب بھی فرماتا ہے جیسے میرا مابوک کہتا ہے بھئی صحیح کہنا کوئی نہیں دوبارہ طولو کوئی حرج نہیں طولو نہ دوبارہ فرشتے دوبارہ آئیں گے انہوں نے دوبارہ طولا ایک پلڑے میں نیکیاں ایک پلڑے میں گناہ اب وہ گناہ پھر زیادہ نکلے تو نبی پاک نے نا جیب سے اتنا سا روکہ نکال روکے کبھی کوئی وزن ہوتا ہے حضور نے نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیا نیکیاں بڑھ گئیں فرشتے بھی چپ کر گئے چلو بھئی جنت ہوئی میری طرح کہتا تھا نا پتا سارے سردار کو کی تھی پتا تھا نا اسے من نہ 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 کہ من نہ 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 تو سیدھا حضور کے قدموں سے جا لگا کہنے لگا سونیاں میں تو ساری زندگی گناہ کرتا ہوں یہ ایک کون سی نیکی ہے تو حضور فرمانے لگے چپ کر جنت کا دروازہ کھل گیا تو جا جنت میں حضور لکے میں کیا ہے فرمایا تو انہیں ایک دن درود و سلام نہیں پڑھا تھا میں نے تیرا سمال کے رکھا ہوا ہے تیرا درود شریف وہ نارے رسالت بھی تنے لگائے تھے اور تو کھل کے میرے تذکری میں نے تیرا سمال لیا توزخ میں میں تو کیا میرا سایاں نہ جائے کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے